محتم جناب محمد منصور احمد صحاب حیدر آباد دکن بھارت ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرمایا کہ برائے کر میری الجندور فرمائیں مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے فرما میں نے ایک شیعہ لڑکی سے شادی کی ہے جو کہ اب سننی ہے کسی نے کہا کہ ہم شیعہ سے شادی نہیں کر سکتے اور اگر کر بھی لی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور زنا کے مترادف ہوگی اس سے متعلق کچھ بتائی مولانا جنہوں نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا بریلی شریعت سے آئے ہوئے تھے محتم جناب محمد منصور احمد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ واقعی اگرچہ شیعہ حضرات کے مقاطب فکر جو ہیں وہ چوبیس ہیں یعنی خود شیعوں میں جو فرقے ہیں وہ چوبیس فرقے حضرت شاہ عبدالعزیز محبیدی رحمت اللہ تعالی نے شیعوں کے رد میں جو کتاب تحریر فرمائی تیرین صدی میں اس میں انہوں نے شیعہ حضرات کے چوبیس فرقے گناہ شیعہ حضرات کے عقائد کچھ ایسے ہیں کہ واقعی کسی بھی سنی لڑکے کا نکاح شیعہ لڑکی سے نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ان کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے پاس ہے گویا وہ مکمل نہیں اس لئے ان کے روایت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سترہ ہزار آیتیں تھی یعنی یہ کہ جو قرآن نازل ہوا وہ سترہ ہزار آیتیں تھیں اور بعد میں وہ کم کر دیا گیا ماذا اللہ یہ تک کہا گیا کہ جب یہ سورت نازل ہوا لِئِ لَا فِي قُرِيشِنْ اِلَا فِي مْرِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَسَيْتِ اس میں اسی قریشیوں کے نام تھے جو گویا باد میں نکل گئے تو جو مسلمانوں میں کوئی مکتب فکر قرآن مجید ہی کو مکمل نہ جانے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا لہذا وہ ایسا شیعہ تو اپنے اقائد باطلہ کی بنا پر دائر اسلام سے خارج ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے اہلِ سنت کا نکا نہیں ہو سکتا اب اس مسئلک حال یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کی اور اس وقت وہ لڑکی شیعہ تھی اب سننی ہو گئی تو آپ کو اس سے نکا کرنے سے مطالق اب توبہ کرنی چاہیے اگر اب وہ سننی ہو گئی اور آپ کو اتمنان ہو گیا تو اب تجدید نکا کرنے یعنی توبہ بھی کریں کہ آپ نے شیعہ سے شادی کی اب کیونکہ وہ سننی ہو گئی لہذا اب اس سے بھی توبہ کروائی آپ بھی توبہ کریں اور گھری میں دو چار حضرات بیٹھ کر نکا کی تجدید کر لیں جیسے نکا پڑھایا جاتا ہے شریعہ ضرور دو چار آدمی بٹھا کر کے لیے اگر آپ تجدید نکا کر لیں یعنی دوبارہ سے نکا پڑھا لیں تو اب آپ کا دہست میاں بیوی رہنا جائز ہو